بھائی نے سوال کیا ہے اسی طرح اپنے نیک عمال اللہ کے راستے میں اللہ کے سامنے بطور وسیلہ پیش کر کے اللہ سے معافی مانگئے سوال کیجئے جیسے وہ حدیث میں آتا ہے تین افراد غار کے اندر بند ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے نیک عمال پیش کی اللہ نے ان کے عباب کو ٹال دیا اسی طرح نیک بندے سے زندہ آدمی نیک اللہ کے ولی سے دعا کروانا جائز وسیلہ ہے سحی بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر سیدنا عباس کو لے کر آئے اور ان سے دعا کروائی اور یہ لفظ کہے جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہمارے لئے وہ اللہ تو اسے مانتے تھے تو بارش برسا دیتا تھا اب چچا عباس کو لائے ہیں علم عمل عمر وزرگی تقبہ تحارت میں بڑے ہیں یہ دعا کریں گے تو ان کی سن کے ہمیں عطا کر دیں تو اگر کسی کی نیک بندہ ہے اس سے دعا کروائی جاتی یہ تین جائز وسیلہ ہیں ناجائز وسیلہ یہ ہے کہ اللہ مالک کے سامنے کسی کی شخصیت کا کسی کی ذات کا کسی کی عزت و عصمت کا واسطہ دیا جائے اس کی تعالیم نہ قرآن نے دی ہے نہ حیدیث نے دی ہے قرآن میں بھی ہمیشہ اللہ کو پکارنے کا مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں وہاں کسی واسطہ وسیلے کا دیکھر نہیں ہے یہ واسطہ وسیلہ دنیا کی مثالیں ہیں جس کو لاکے اللہ مالک کے اوپر لوگ فٹ کرتے ہیں اور ذلم کرتے ہیں آپ نے امانتے ہیں کوٹھے پہ چڑنا تو سری لگانی پڑتی ہے کامل سی بات ہے عام مشہور بات ہے کوٹھے پہ چڑنا سری لگانی پڑتی ہے ہاں بھائی کوٹھے پہ چڑنے کیلئے سری لگانی پڑتی ہے کوٹھا بیس فٹ انچا ہے اس لیے سری لگانی پڑتی ہے میرے رب کی رحمت اس شہرج سے بھی قریب ہے اس لئے سری کی ضرورت نہیں ہے وہ جی آپ نے امانتے ہیں بادشاہ کے پاس جانا تو وزیر پکڑنا پڑتا ہے مانتا ہوں بادشاہ کے پاس جانے کے لئے وزیر پکڑنا پڑتا ہے آپ کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے مخلوق کو اللہ پر آپ پیش کر رہے ہو اور اس کی مثالیں مخلوق کی خالق کے لئے دے رہے ہو چلو مان لی آپ کی مثال کو دو میلٹ کے لئے بادشاہ کے پاس جانے کے لئے وزیر چاہیے اس لئے کہ بادشاہ کا دروازہ بند ہے میرے رب کے دروازے کھولے ہیں جب تک موت روح آپ کے حلق میں اٹک نہ جائے جب تک سورج مغلی سے نہ نکل آئے بادشاہ کے پاس جانے کے لئے وزیر ضروری ہے اس لیے کہ بادشاہ کو میرے حال کی خبر نہیں ہے رب کو اپنے بندوں کی ساری خبر ہے بادشاہ کے پاس جانے کے لئے وزیر اس لیے بھی ضروری ہے کہ بادشاہ کے دل میں میرے لئے رحم کا کوئی جذبہ نہیں ہے وزیر جا کے بتائے گا کہ یہ بڑا مارا سپورٹر رہا ہے اور رب اپنے بندوں پر ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے بادشاہ کے پاس جانے کے لئے وزیر ضروری ہے اس لیے بھی کہ بادشاہ لاکھ دو لاکھ روپیہ دے دیں اس کے خزانے میں لاکھ دو لاکھ کی کمی واقع ہوگی مولا مالی فرماتا ہے پوری انسانیت پوری جن ایک گرونڈ میں کٹھے ہو کے مانگنا شروع کر دیں ہر کسی کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق دے دوں اس کی جھولی کو بھر دوں میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالو اچھا صرف آخری بات کہتا ہوں بادشاہ کے سامنے وزیر ضروری ہے اللہ کے لئے اعلا بھی تھا سمجھانے کے لئے اگر کہیں اچانک آپ کو بادشاہ مل جائے مثلا پاکستان والے ہیں اچانک نواز شریف سے ملاقات ہو گئی انڈیا والے ہیں اچانک من مہن سنگھ صاحب سے یا اب تو وہ دوسرے آگئے ہیں مدی صاحب آگئے ان سے اچانک ملقات ہو جائے گا جی ہاں جی کیا آپ کے ریکویسٹ ہے تو یہ بمبئی کرینے والا اسے کیا چاہیے یہ لاہور کرینے والا اسلام آباد کے وزیراعظم سے بات ہوگی تو کیا چاہیے خونہ کہے گا جی ہیں سر یہ میری ریکویسٹ ہزار اس پر سائن کر دیں یہ قلمندی اور بے وقوفی آگیا نہیں جی نہیں میں وہاں بھی نہیں ہاں میں وسیلیدہ کا اہل ہے تو سی واپس اسلام آباد جاؤ میں لاہور کے ایم پی اے کو پکڑوں گا اسلام آباد آؤں گا وہاں پر علاقے کے ایم این اے کو لوں گا اس کے بعد میں پھر آت کے پاس آؤں گا ایم این اے ایم پی اے کے ذریعے ہو کے آپ تک بات پہنچاؤں گا یہ بے وقوف ہے یا نہیں وہ کہے کہا چھوڑ ایم این اے ایم پی اے کو میں ریک کھڑاؤں تو میرا پارٹی کا آدمی یہ مانگ کیا مانگتا ہے ٹھیک ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے رات کے آخری پہر میرا مولا مالک آسمان دنیا بن نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے اس نزول کی قیفیت کو وہی جانتا ہے ہم اس کے نزول پہ ایمان لاتے ہیں اور آواز گوجتی ہے ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا سارے کے سارے اس وقت سو رہے ہوتے ہیں صبح اور کے گئے تو ساڑی سونگزہ کوئی نہیں ایمان دیموربا ہے